ہیلو اپریون بیلکم بیک ٹو مائی چینل چلیے آج جو ہے ایک گلپز بنا کے دکھاؤں گی آپ کو جو فنگر لیس جو ہے گلپز ہے وہ والا گلپز میں بنا کر کے دکھاؤں گی جو بنانا بہت ہی آسان ہے ایزی بی میں میں آپ کو بتاؤں گی اسے جو ہے آپ بیگنرز بھی بنا سکتے ہیں جسے سیدھا اور اولٹا بنانا آتا ہے وہ اسے بنا کر کے ریڈی کر سکتے ہیں دیکھیں اس کو بنانے کے لیے بیسے تو آپ نے جو ہے اپنی کلائی کا اس طرح سے ناپ لینا ہے اس طرح سے آپ جو ہے اس طرح سے انٹیپ لے جیے گا اس طرح سے آپ نے اس کو اس طرح سے پکڑنا ہے اور اس طرح سے آپ نے ناپنا ہے تو ہمارا جو ہے اس طرح سے جتنا بھی آپ کا سینٹی میڈر آئے اس کو دو سے ملٹیپ لائی کر لیجئے پھر جتنا آئے اتنے آپ نے فندے جو ہے ڈال لیں ہیں اس طرح سے آپ نے میجر کرنا ہے یہاں تک آپ جو ہے اسے گلپز کی لمبائی کو چاہتے ہیں مطلب کی آپ جیادہ لمبا بورڈر بنانا چاہتے ہیں یہاں تک بنانا چاہتے ہیں یہاں تک بنانا چاہتے ہیں آپ جتنا بنانا چاہتے ہیں اتنا آپ نے جو ہے وہاں سے آپ نے میجر کرنا ہے تو آپ نے بورڈر بنا لیا بورڈر کے آپ ترونت بات جو ہے فندوں کو چاہے تو آپ بڑھا سکتے ہیں لیکن اگر نہ چاہیں بڑھانا نہیں چاہیں تو آپ جو ہے اس طرح سے دس نمبر کی سلائی پر بورڈر بنائیے گا اس کے بعد نو نمبر کی صلائح پر آپ اسے بنیے گا تو میں تو سارا دس نمبر کی صلائح پر بنوں گی کیونکہ جسے میں بنا رہی ہوں اس کے ہاتھ جو ہے کلائیاں بہت پتلی ہیں ہاتھ بھی پتلے پتلے ہیں اس لیے میں نے جو ہے دس نمبر کی صلائح پر ہی اسے پورا بنانا ہے تو اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے جو ہے میں نے 45 سٹیچز لیے ہیں دیکھیں 45 سٹیچز لے کر کے ایک بھائی ایک کا بورڈر بنانا ہے سب سے پہلے ہم نے اس طرح سے ایک اولٹا اور ایک سیدھا اس طرح سے آپ نے بورڈر بنانا ہے اڑھائی انچ کے قریب میں نے بورڈر بنایا ہے دیکھیں اس طرح سے ہم نے پیشے سے سٹیچ لینا ہے سیدھے والا اور آگے سے لینا ہے اولٹا پھر پیچھے سے لیں گے سیدھے والا سٹیچ پیشے سے لیں گے اور اس طرح سے بنا لیں گے تو میں آپ کو بورڈر بنا کر کے پورا دکھاتی ہوں کہ کیسا بورڈر بنا ہے اس طرح سے جو سیدھا سٹچ ہے ہم نے پیچھے کی اور سے لینا ہے دیکھیں نورمل کیا کہتے ہیں ہم اس طرح سے لیتے ہیں اس طرح سے نہیں لینا ہے بورڈر کو سیدھا سٹچ اس طرح سے پیچھے کی اور سے لینا ہے اور اسے سیدھا بن دینا ہے پھر ایک سیدھا اور ایک اڑٹا اس طرح سے آپ نے دو ڈائی انچ کے قریب جو ہے وارڈر کو بنا لینا ہے گلبز پر وارڈر جو ہے لمبا ہی اچھا لگتا ہے اس لئے ہم جو ہے دو ڈھائی انچ کے قریب جو ہے وارڈر کو بنا لیتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کے بعد سیدھی اُلٹی دو تین سلائیاں کریں گے اس کے بعد جو ہے ہم سٹارٹ کریں گے اپنا تھمب نکالنا اس طرح سے آپ نے ایک سلائی سیدھی ایک بندہ اُلٹا اور ایک سیدھے کی سلائیاں بنا لینی ہے اب دیکھیں لاسٹ میں ہمارے پاس سیدھا فندہ ہے اسے ہم سیدھا بن لیں گے اب اس کے بعد آپ نے سیدھے کے اوپر سیدھے اور اُلٹے کے اوپر اُلٹے فندے ڈالتے ہوئے اڑھائی انچ کے قریب جو ہے بورڈر بنا لینا ہے تو آپ بول جو ہے میں اس طرح کی بول لے رہی ہوں آپ نے کوئی بھی جو آپ کو پسند ہو کلر اور بول آپ کو پسند ہو وہ آپ نے بول لے لینی ہے اور دس نمبر کی سلائیاں پہ میں نے بورڈر بنایا ہے دس نمبر کی سلائیاں ہی میں آگے اس کے لگاؤں گی کیونکہ جو ہاتھ ہے وہ پتلے ہیں تو آپ نے نو نمبر کی سلائیاں لگا لینی ہے اگر آپ دس نمبر کی بنا رہے ہیں دس نمبر کی سلائیاں پہ تو آپ نے فندوں کو بڑھا لینا ہے اب دیکھیں فرنڈز یہاں پہ میں نے جو ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسے اڑھائی انچ کے قریب میں نے بورڈر بنایا ہے دیکھیں ڑھائی انچ سے بھی زیادہ ہی ہے بورڈر تو اتنا آپ نے بورڈر بنا لینا ہے اس کے بعد ہم نے تین سلائیاں جو ہے سیدھے اور اُلٹے کی کی ہیں دیکھیں ایک دو تین سیدھی طرف سے سیدھا اور اُلٹی طرف سے اُلٹا اب ہم نے فورٹی فائی سٹیچز یہاں پہ رکھنے ہیں تو فورٹی فائی سٹیچز کو اس طرح سے دیکھیں بونیں گے ہم سیدھا ایک دو تین چار پانچ شے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس بائیس بندے ہم نے یہاں پہ بون لیا دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس گیارہ گیارہ دو نا بائیس بائیس فندے ہم نے یہاں پہ بون لیے تو بائیس ہمارے یہاں پہ ہیں جو ایک فندہ ہمارا بیچ والا ہے کیونکہ فورٹی فائی سٹیچز سٹیچز ہے ہمارے پاس جو ایک فندہ ہمارے پاس بیچ والا ہے وہاں پہ ہم نے ایک فندہ اس طرح سے بڑھا لینا ہے اس طرح سے دیکھیں فندے کے اس طرف ایک فندہ ہو گیا پھر اسے بیچ والے کو بون لیا پھر اس طرف ہو گیا ایک فندہ مطلب کی ہم نے اس بیچ والے فندے کے ایک طرف فندہ بڑھانا ہے دوسری طرف فندہ بڑھانا ہے تو تین فندے ہمارے پاس یہاں پہ ہو گئے اور بائیس فندے ہم اس طرح سے پھر سے سیدھا بون لیں گے اور اُلٹی سلائی میں ہم کچھ بھی نہیں کریں گے اُلٹی سلائی پوری اُلٹی بنا کر کے کمپلیٹ کریں گے اب دیکھیں فرنڈز دوسری بار پھر سے ہم نے بائیس فندے ہی یہاں پہ بوننے ہیں اس طرح سے دو تین چار پانچ شے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس دیکھیں یہاں پہ ہم نے فندہ بڑھایا تھا اس فندے کے اس طرف اب ہم پھر یہاں پہ بائیس فندے بوننے کے بعد پھر سے فندہ بڑھانا ہے اور تین فندے ہم اس طرح سے سیدھے بونیں گے کیونکہ دو فندے ہمارے پاس بڑھے تھے تو تین فندے ہو گئے یہاں پہ فندہ بڑھ گیا اور یہاں پہ پھر سے ہم نے فندہ بڑھانا ہے اس طرح سے اور پھر ہم بائیس فندے بونیں گے اور اُلٹی سلائی پوری اُلٹی بونیں گے تو اس طرح ایسے یہاں پہ بیچ میں جو ہے فندے بڑھتے جائیں گے تو اس طرح ایسے اس میں جو ہے پندرہ جا سولہ فندے ہم نے کر لینے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں آپ دیکھیں فرنڈز یہ ہمارا جو ہے گلپس اتنا بن چکا ہے اگر آپ یہاں سے کاؤنٹ کریں گے تو ہمارے پاس پندرہ فندے جو ہے ہم نے بڑھا لیے ہیں اس طرح سے آپ دیکھیں گے یہاں سے ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور یہ ایک فندہ تو پندرہ فندے ہم نے بڑھا لیے ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں ان بائیس فندوں کو ہم سیدھا بنیں گے اور ان پندرہ فندوں کو بھی ہم نے سیدھا ہی بننا ہے اب ہم نے کوئی بھی فندہ بڑھانا نہیں ہے اس طرح سے دیکھیں ان بائیس فندوں کے ساتھ ان پندرہ فندوں کو بنیں گے لاسٹ بالے بائیس بندے جو ہیں انہیں ہم نے اسی طرح سے رہنے دینا ہے اس طرح سے دیکھیں یہاں تک ہوگے بائیس اب دیکھیں ایک دو تین چار پانچ شے سات آٹھ ناؤ دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ اور یہاں پہ پانچ اب ہم نے ان بائیس فندوں کو اسی طرح سے چھوڑ دینا ہے اب ان پندرہ فندوں میں ہم چار سلنیاں بنائیں گے ایک سیدھی اور ایک اوڑٹی انہی پندرہ فندوں کو ہم نے بننا ہے ان بائیس بائیس فندے جو سائیڈ میں ہیں ہمارے ان کو ہم نے اسی طرح سے چھوڑ دینا ہے انہیں ہم بعد میں بنیں گے دیکھیں یہاں پہ ہو گئے ہمارے پندرہ فندے اب یہاں سے ہم باپس جائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور یہ ایک اب یہیں سے باپس جائیں گے اس طرح سے انہیں سیدھا بنیں گے تو تین چار سلنیاں ہم اس طرح سے بن لیں گے پھر اس کے اوپر جو ہے انہی پندرہ فندوں پہ بورڈر بنانا ہے تین چار سلنیاں کا بورڈر بنالیں گے اس طرح سے دیکھیں یہاں پہ ہو گیا دو سلنیاں ہم نے بنالی اور یہ تیسری اس طرح سے انہی پندرہ فندوں کو ہم نے بننا ہے یہ تیسری سلائی ہو گئی ہماری اور ایک سلائی ہم اور بنا لیتے ہیں اس طرح سے یہ چوتھی چار پانچ سلنیاں بنانی ہے تاکہ ہمارے انگوٹھی کی لبائی جو ہے کمپلیٹ ہو سکے اس طرح سے یہ ہو گئی ہمارے پاس چار سلنیاں اس کے بعد ایک سلائی ہم اور بنا لیتے ہیں تو سیدھی سائٹ سے جو ہے ہم اپنا بارڈر سٹارٹ کریں گے اس طرح سے ایک سلائی ہم الٹی اور بنا لیتے ہیں انہی پندرہ فندوں کو لے کر کے تو دیکھیں یہ ہو گئی ہماری پانچ سلنیاں کمپلیٹ اب ہم نے اس میں بارڈر بنانا ہے تو ایک سیدھا اور ایک الٹا اس طرح سے ہم نے بارڈر کو چار پانچ سلنیاں بارڈر بھی بنا لینا ہے اس کے بعد ہم ان فندوں کو بند کر دیں گے تو دیکھیں فرنڈز یہاں پہ ہمارا جو ہے انگوٹھے کا پورشن بند چکا ہے اب ہم نے ان فندوں کو بند کرنا ہے یہاں پہ تو اس طرح سے ایک ایک کرتے ہوئے ان فندوں کو بند کر دیجئے اس طرح سے زیادہ ٹائٹ نہیں رکھنا ہے آت کو سارے فندوں کو ہم ایک ایک کر کے اس طرح سے بند کر دیں گے تو اس طرح سے فندوں کو بند کرنے کے بعد اس دھاگے کو یہاں سے ہم کٹ دیں گے اس کی بعد میں ہم سلائی کریں گے وہ بعد میں کریں گے اس طرح سے دھاگے کو کٹ دینا ہے یہ ہو گیا ہمارا انگوٹھا سیپریٹ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم پھولٹ کریں گے اس طرح سے دیکھیں یہ ہو گیا ہمارے ہاتھ کا انگوٹھا اب دیکھیں یہاں سے تو ہم نے ایک سلائی بنا لی تھی کیونکہ یہاں پہ ان فندوں کو ساتھ میں لیا تھا اب یہاں سے ہم اپنا پھر سے سٹارٹ کریں گے اس طرح سے کیونکہ تھوڑا سا پنجا بھی ہم نے بنانا ہے تو اس طرح سے ہم نے بنانا ہے اس کو اس طرح سے لیں گے اور ان بائیس فندوں کو ایسے بنیں گے سیدھا سیدھا اور اڑٹی سائیڈ میں ہم نے انگوٹھے کے فندوں کو چھوڑ دینا ہے اور ساتھ میں دوسری بالے سائیڈ میں بھی دوسری بالے سائیڈ کو بھی ساتھ لے لینا ہے اس طرح سے دیکھیں یہاں پہ ہم نے اولٹی سائیڈ سے ہماری جو رو ہے اولٹی سائیڈ میں اس طرح سے فندوں کو ان بائیس فندوں کو بنا لینا ہے اس طرح سے اب انہیں فورٹی فور سٹیچز کو ہم نے لے کر کے تھوڑا سا بنانا ہے اوپر دیکھیں یہاں تک آگے اب یہاں سے یہ دیجئے بائی جو سٹیچز ہیں بائیس انہیں بھی ہم اس طرح سے ساتھ میں لیں گے اور ٹائٹ کر کے یہاں پہ سٹارٹک میں ٹائٹ کر کے بنیں گے اس طرح سے ہم اگوٹھا ہمارا ایک سائیڈ میں نکل گیا اور یہاں پہ ہمارا جو ہے ہاتھ کا ہتھیلی بنے گی ہاتھ کی اور تھوڑا تھوڑا سا ہم نے انگلیوں کے اوپر بنانا ہے آدھی انگلیاں ہماری جو ہے ڈکنی چاہیے تو اس میں ہم نے اس طرح سے انگلیاں اکیلی اکیلی نہیں نکال لی ہے پورا ہم نے ایسے ہی رہنے دینا ہے اس کو اس طرح سے دیکھیں یہ ہو گیا اب ہم نے انہی چوالیس پھندوں کو لے کر کے تھوڑا سا آپ بن لیجئے پھر اس کے بعد بورڈر بنائیں گے اس کے بعد ہم نے بند کر اب دیکھئے فرنس ہم نے یہاں سے لے کے اتنا ہم نے پلین بنا اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا بورڈر بنایا اب ان سارے پھندوں کو ایک کر کے ہم ایک ایک کر کے بند کریں گے جیسے ہم نے انگلیوں کے اوپر پھندوں کو بند کیا ہے اس طرح سے زیادہ ٹائٹ نہیں کریں گے انہیں نورمل جو ہے اس طرح سے لیں گے اور اس کو اس کے اوپر سے نکال دیں گے تو اس طرح کر کے ہم نے سارے پھندوں کو بند کر دینا ہے دیکھئے فرنس یہاں سے اس کو اس طرح سے نکال کر کے یہ کنوٹ لگا دیں گے اور اس دھاگے کو ہم سوئی میں ڈالیں گے کٹ کر کے کیونکہ ہم نے جو ہے اس گلوز کو سلنا ہے اس طرح سے دیکھئے اس کو اس طرح سے سلنا ہے ہم نے یہاں سے ایسے ہم سل دیں گے تو ہمارا گلوز جو ہے بن کر کے کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہاں سے ہم اس کو سلنا سٹارٹ کریں گے اس طرح سے ہم نے لینا ہے اور یہاں سے ایسے پھر یہاں سے اس طرح سے اس کو لیں گے پھر یہاں سے دیکھئے یہ جو ہمارا چین دکھ رہی ہے اس کو اس طرح سے جہاں سے لینا ہے اس طرح سے پھر یہاں سے ایسے لیں گے کیونکہ بورڈر کے ساتھ ہم نے بورڈر میچ کرنا ہے اس طرح سے دیکھئے یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نے اس کی سلائی کر لینی ہے یہاں تک اس کو ہم سل دیتے ہیں دیکھئے یہاں سے ہم نے اس کو سل دیا ہے یہ یہاں سے اس کی اس طرح سے سلائی آئی ہے اور اب ہم نے جو گھٹھا ہمارا جو ہے یہاں سے دیکھئے اس طرح سے یہ جو حصہ ہے اس کا یہ بھی ہم نے اس کو سل کر کے کمپلیٹ کرنا ہے اس طرح سے یہ اوپر کا حصہ ہم کھلا رہنے دیں گے اور اس کو یہاں سے سل دیں گے یہاں سے یہاں تک ہم نے اس کو سل لینا ہے تو دیکھئے یہ گلپ جو ہمارا پورا ہو چکا ہے بن کر کے اب اس طرح سے اس کو دیکھئے یہاں سے اس طرح سے پہن لینا ہے تو دیکھئے کتنا بیوٹیفول سا گلپ جو ہمارا بن کر کے ریڈی ہوا ہے اس طرح سے آپ نے اس گلپ کو بنانا ہے یہ فنگر لیس ہے اگر آپ فنگر بنانا چاہتے ہیں تو اسی جو ہے آپ کومنٹ بوکس میں لکھ کر بتا دیجئے تو میں آپ کو فنگر والا جو گلپ بنا کر دکھا دیتی ہوں دکھا دوں گی اس طرح سے آپ نے جو ہے فنگر لیس گلپ بنانا ہے تو دیکھے کتنا آسان ہے بنانے میں امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ بھی آگیا ہوگا اور آپ جو جیسے ٹرائی کیجئے گا تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں اور کومنٹ جرور کیجئے اور اپنے اپنے گھروں میں رہیے اور سوست رہیے خوش رہیے تھنک یو تھنک یو بری مچ